بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مسلم لائف این یورپ جی ویورس آج کا میرا ٹاپک ہے فیمیل کی روز کی ٹنشن آج کیا پکے گا جی ہاں یہ تو میں بھی اچھی سے جانتی ہوں کہ ہم فیمیلز کی یہ روز کی ٹنشن ہے کہ آج کیا پکے گا کچھ بھی کر لیں ہم فیمیلز کو یہ ٹنشن روز ہی رہتی ہے کہ ہم کیا بنائیں کچھ فیمیلز کا کہنا ہے کہ وہ تو صبح ناشتے میں ہی یہ سوچنا شروع کرتی ہیں کہ آج کیا پکائیں یا پھر اپنی فیملی سے ہی پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ آج کیا پکے گا کچھ فیمیلز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم تو رات کو ہی ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ کل کیا بنائیں گے جی ہاں ہم فیمیلز ایسا ہی کرتی ہیں کیونکہ میں بھی آلموسٹ ایسا ہی کرتی ہوں کہ میں کل کیا پکاؤں گی لیکن میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرتی نہ ہی اس چیز کی ٹنشن لیتی ہوں کہ آج کیا پکے گا یا کل کیا پکاؤں کیونکہ میرا طریقہ تھوڑا ہے میرا طریقہ کیسا ہے یا کیا میں کرتی ہوں مجھے کیوں تھی ٹنشن نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو سنی پڑے گی یہ ویڈیو جی یہاں میں بتا رہی تھی کہ ہم فیملز کی روز کی ٹنشن ہے کہ آج کیا پکے گا نارملی مجھے بھی یہ ٹنشن آلموسٹ ڈیلی ہی ہوتی تھی میری شادی کے بعد کیونکہ شادی کے بعد کوکنگ میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے آلموسٹ یہی ٹنشن رہتی تھی کہ میں آج کیا پکاؤں یہ ٹنشن اس وقت ہمیں زیادہ ہوتی ہے جب ہمارے ہم فیملی میمبرز ہر چیز نہیں کھاتے بہت چوزی ہوتے ہیں کسی کو گوشت کے اندر یہ نہیں کھانا کسی کو چھوٹا گوشت نہیں کھانا کسی کو بڑا گوشت نہیں کھانا کسی کو فش نہیں پسند کسی کو شور بیس والے سالن نہیں پسند تو اسی طریقے سے جب ہمارے گھر والوں کے نخرے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی زیادہ ہی ٹنشن رہتی ہے نارملی تو میرے گھر میں بھی یہی ہے کہ میرے ہسپنٹ کی بھی تھوڑے نخرے ہیں تھوڑے ہیں مطلب زیادہ نہیں مطلب وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھاتے جس لائک سبزیوں کے اندر عربی اور لوکی نہیں کھاتے ہیں باقی ساری سبزییں ماشاءاللہ سے کھا لیتے ہیں خیر یہ تو ایک الگ بات ہے میرے گھر کی یہ ٹنشن کے آج کیا پکے گا دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے وہ کیوں کم ہے کیونکہ میں تیار کرتی ہوں ایک منتھلی مینیو لسٹ جی ہاں منتھلی مینیو لسٹ کہلیں یا آپ یہ کہلیں گے کچھ دنوں کی مینیو لسٹ جی ہاں میں ایک مینیو لسٹ تیار کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ ٹنشن زیادہ نہیں ہوتی لیکن بس تھوڑی سی ہی ہوتی ہے یہ مینیو لسٹ میں کیسے کیوں تیار کرتی ہوں اور یہ آئیڈیا میرے پاس کب آیا تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا اس وقت آیا جب امرہ نیو باؤنڈ تھی جی ہاں آج سے تقریباً دھائی سال پہلے کی بات ہے امرہ جب بہت چھوٹی سی تھی اور مجھے اکثر لگ رہی ہوتی تھی بھوک مجھے امرہ کرتی تھی بہت تنگ اور میں اس وقت کچھ بنا نہیں پاتی تھی یا صرف میرا آدھے سے زیادہ دن یہی سوچ سوچ کے ختم ہو جاتا تھا کہ آج کیا پکاؤں میں چکن نکال کے یا گوش نکال کے رکھ دیتی تھی یا سبزی کٹ لی ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ان کو کس طریقے سے بناوں کیا بناوں کیسے بناوں اور بھوک لگ رہی ہوتی تھی تو میں نے اس وقت ایک دن یہ ڈیسائٹ کیا کیوں نہ میں ایک لسٹ تیار کر کے رکھوں کیونکہ میرے ذہن میں آ رہی تھی بہت سی ریسپیز لائک نیہاری لائک چپلی کباب لائک کچھ ریسپیز لائک کچھ سبزیوں کی ریسپیز تو میں نے تیار کر لی ایک لسٹ یعنی کہ رفلی لسٹ کے لکھے رکھ لیا کہ اب مجھے یہ چیزیں کمنگ ڈیس میں بنانی جب میں نے یہ لسٹ تیار کری اور اس کے بعد اس پر ورک آؤٹ کرنا شروع کیا تو مجھے کافی سکون ملا یعنی کہ میری لئے کافی آسانی ہو گئی آج کیا پکے گا کہ تینشن کو دور کرنے میں یعنی کہ میں پھر اس لسٹ میں سے چیک کر کے بنانے لگ گئی کھانا جی ہاں ایک دفعہ ہی لسٹ بنائی تھی لیکن میں نے اس کے بعد دوبارہ سے یہی کوشش کری کہ میں پھر سے ایک اور لسٹ تیار کروں جس میں رفلی سے کچھ ریسپیز کہ آنے والے کچھ دنوں میں جب میرا دل کرے گا جو چیز بنانے کا وہ چیز ضرور بناؤں گی ادروائز ہزبین سے پوچھو کہ آج کیا بنانا ہے تو ہمارے ہزبین کا ایک ہی جواب ہوتا ہے جو دل کرے بنانو اور اسی لئے میں ان سے نہیں پوچھتی کہ آج آپ کو کیا کھانا ہے یا میں کیا بناو میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ مجھے کیا بنانا ہے کیونکہ ہمارے ہزبین کا خود کا دل کرتا ہے کچھ کھانے کا تو وہ بول دیتے ہیں سامان لانکے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بنا دو مجھے یہ کھانا ہے تو میں وہ ہی بناتی ہوں لیکن زیادہ تر مجھے ہی سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے خیر رہی بات میانیو لسٹ کی تو میرا میانیو لسٹ بیان بنانے کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ کمیگ ڈیس میں مجھے کیا کیا چیزیں بنانی ہیں جس لائک آنے والے دنوں میں میرا ارادہ ہے چکن پیرے پیرے شاہ جہانی چکن اور چکن کسی سبزی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبزی بنانے کا دل کر رہا ہے اور کھانے کا بھی یہ تو فیملز اچھے سے جانتی ہیں کہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں اپنی مدرز کو اور مدرز جو ہیں وہ اسی وجہ سے اکثر یہ اسی ٹینشن میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ آج کیا پکائیں کیونکہ بچے ہمارے دماغ کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں سکون سے نہ بیٹھنے دیتے ہیں even باتھروم تک جانے ہی دیتے ہیں تو اسی لیے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ڈیسائٹ کرنا میرے لئے بھی کافی مشکل ہوتا ہے کہ آج کیا پکے گا میں بناتی ہوں ایک مینیو لیسٹ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری مینیو لیسٹ پسند آئی ہوگی جی ویورز تو آج کیا پکے گا کی ٹینشن کو میں نے کر دیا ہے بائی بائی کیونکہ اب مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے بکوز میرے پاس ہوتی ہے اب ایک مینیو لیسٹ جس پہ میں ورک آر کرتی ہوں اور یہ ہوتی ہے میرے لئے کافی ہیلپول کیونکہ میں آئے دن یا اکثر کچھ نہ کچھ نیو ریسیپی بھی ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو اسی لیے میں پہلے سے ہی ریسائٹ کرنا بہتر سمجھتی ہوں مطلب کہ مجھے یہ بیٹر لگتا ہے بجائے اس کے کہ میں اینٹ ایم پہ یہ بیٹھ کے سوچوں کہ مجھے آج کیا پکانا ہے اسی لیے میں ایک چھوٹی سی لسٹ پریپیر کر کے رکھ دیتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں مجھے کیا بنانا ہے اس میں اکثر یہ بھی میں لکھ دیتی ہوں کہ اگر میرا دل کر رہا ہے کچھ ریسیپیس بنانے کا جن کو میں بنانا چاہ رہی ہوں تو میں پہلے سے ایک لسٹ تیار کر لیتی ہوں تاکہ مجھے ہیلپ رہے ہیلپ ملے اس لسٹ پہ کہ میں کمنگ ڈیت میں کیا کیا بنانے والی ہوں اگر ہو سکا تو میں یہ بنا لوں گی اگر نہیں بنا پائی تو کوئی بات نہیں تو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں آج کیا پکے گا کی ٹینشن سے کیوں جو ہے بریو زمہ ہوں یعنی کہ مجھے آج مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ آج میں کیا پکاؤں کیونکہ میں پہلے سے ایک لسٹ تیار کر لیتی ہوں اس لسٹ پہ میں یہ نہیں کہوں کہ میں ہنڈڈ پرسنٹ ورک آٹ کرتی ہوں لیکن یہ میرے لئے کافی ہیلپ فل ہے ہنڈڈ پرسنٹ نہ سائی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تو مجھے ہیلپ مل ہی جاتی ہے اس لسٹ سے اس لسٹ میں بس میں اتنی ہی ریسپیز لکھتی ہوں جتنی کہ میں آنے والے دنوں میں بنا سکوں جب مجھے کچھ بنانا ہوتا ہے جس لائک اگر آج مجھے کچھ کیمہ اور دال بنانی ہے تو میں یہ سوچ لوں گی پہلے سے یہ لسٹ کے ذریعے ڈیسائٹ کر لیتی ہوں کہ مجھے کیمہ میں کونسی ریسپی بنانی ہے چاول بنانے ہے تو کونسے چاول دال بنانی ہے تو کونسی دال اگر چاول نہیں بنانے تو مجھے کیا کیا اور بنانا ہے بس میں اس طرح سے لسٹ تیار کرتی ہوں جو میرے لئے تو کافی ہیلپ فل ہوتی ہے جس پہ میں تھوڑا بہت برک آٹ کر جاتی ہوں بچوں کے ساتھ کیونکہ میرا بھی دماغ اتنا کام نہیں کرتا ہے خاص کا کوکنگ کو ڈیسائٹ کرنے میں کوکنگ ریڈی کرنے میں کھانا ریڈی کرنے میں اسی لیے میں ایک چھوٹی سی لسٹ تیار کر لیتی ہوں ہوفپولی گائز ویورز آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا ایک لسٹ مینیو کی لسٹ سمجھ میں آگئی ہوگی لسٹ بنانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آئی ہوگی یہ لسٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کمنٹ کے ذریعے دیجئے اپنا فیڈ بیک میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اسی کے ساتھ ہی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ